زراسی لاپر واہی کئی جانے لے گئی لیاقتپور میں چنی گوڑ کے قریب سلنڈر پھٹنے سے ٹرین میں آتی صدگی 73 افراد جان بھاک چالیس افراد زخمی ٹریک کو کلیئر کر دیا گیا ہے زخمیوں کو آرمی ہیلیکاپٹر کے ذریعہ بتال منتقل کیا گیا زراسی لاپر واہی کئی جانے لے گئی لیاقتپور میں چنی گوڑ کے قریب سلنڈر پھٹنے سے ٹرین میں آتیزت کی 73 افراد چان بہاک چبکے چالیس افراد زخمی ہوئے اور ٹریک کو بھی کلئر کر دیا گیا کراچی سے چلنے والی تیز گام ایکسپریس سلی آکرپور کے قریب گیس لنڈر پھٹنے سے حادث ایک کا شکار ہو گئی آول پینڈی جانے والی تیز گام کراچی سے اپنی منزل کے جانب گامزن ہوئی کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ بدقسمت ٹرین علمناک حادثے کا شکار ہو جائے گی چلتی ٹرین کی ایک بوگی میں آگ بھڑک اٹھی تیز رفتاری کے باعث ہواوں نے چند ہی منٹوں میں آگ کو اس قدر بڑھایا کہ شول آسمان چھونے لگے تیز گام دو کلومیٹر بعد لیاقتپور سٹیشن پر رکھی لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی تین بوگیاں آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی افسوسناک حادثے کے نتیجے میں 73 افراد جانبہاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے حادثے میں 40 ازائد افراد زخمی بھی ہوئے جن میں سبیشتر کی حالت تشویشناک ہے ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے دادی ٹیموں، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس سٹاف نے زخمیوں کو آرمی ہیلیکوپٹر کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا سانہہ تیز گام میں جانبہاک اور زخمیوں کو مختلف ہسپتالوں میں پہنچانے اور دیگر امدادی کاموں کے لیے آپریشن پانچ گھنٹے میں مکمل ہوا زخمیوں کا ملتان، بہاولپور اور رہیم جارخان کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا سانہہ تیز گام میں امدادی کاموں کو پانچ گھنٹے میں مکمل کیا گیا ریسکیو، پاک آرمی، پنجاب پولیس، سیبل ڈیفینس، محکمہ صحت پنجاب پولیس اور دیگر مطالقہ محکموں کی ٹیموں نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا دو گھنٹے بعد آق پر قابو پایا گیا اڑھائی گھنٹوں کے بعد کولنگ کا عمل شروع کیا گیا کمیشنر نیر اقبال، آرپیو بھاولپور عمران محمود ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل، ایم پی سے آمیر نباس خان چانڈیا ڈی پیو امیر تحمور اور اے سی لیاقت سمیت دیگر مطالقہ محکموں کے افسران دی جائے حادثہ پر پہنچے بہت علمناک حادثہ ہے اور ریسکیو کی جو تمام سرگرمی آپ خود دیکھ رہے ہیں جہاں تک ٹریک کا تعلق ہے تو ایک سائٹ سے جو ہے ٹریک بھال ہو گیا ہے حادثے میں جا بہا حق، افراد کی لاشیں ڈی ایچ کیو لیاقت پور منتقل کر دی گئی زخمیوں کو ملتان، بھاولپور اور رحیم یار خان کے سپتالوں میں منتقل کیا گیا ایم پی آمیر نباس خان چانڈیا نے سانحہ تیزگام پر افسوس کا اظہار کیا ریسکیو آپریشن میں ڈسٹرک ایمیجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالستار بابر نے انسیڈنٹ کمانڈر کے فرائض تر انجام دیئے کئی لوگوں نے افسوس ناک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا مہکمہ ریلوے سے فیڈرل جنرل انسپیکٹر دوست علی لہاری بھی جائے حادثہ پر پہنچے کہتے ہیں متاثر ٹرین کی بوگیاں چننی گوڈ کی طرف روانہ کر کے ریلوے ٹریکس بحال کر دیے گئے ٹریک ہمارا بحال ہے احتیاط والی گنجاش ہونی چاہیے تھی مسافر دوست جو ہمارے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے جہاں بہا کفرات کی لاش ایٹی ایچ کیو لیاکت پور منتقل کر دی گئی جبکہ تیہتر میں سے صرف سولہ مسافروں کی ڈیٹ باڈیز کی شناخت ہوئی روحی نے تمام سوالوں کا کھوج لگا لیا ہے جس شخص نے آگ لگتے دیکھی اور جس شخص نے زنجیر کھینچ کر ٹرین کو روکا سب کو ڈھونڈ نکالا تیز گام کراچی سے لاہور کے جانب مہوے سفر تھی محمد عمران بھی دیگر مسافروں کے ساتھ ٹرین میں موجود تھے محمد عمران کے مطابق ایکانومی کلاس کی بوگی نمبر بارہ میں کچھ مسافر سلنڈر پر چائے بنا رہے تھے کہ سلنڈر اُلٹ گیا سلنڈر اُلٹنے سے قریب پڑے کمبل نے آگ پکڑ لی تیز ہوا کے باعث آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بوگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گاڑی میں موجود عمران نے چلتی گاڑی سے کود کر جان بچائی تیز گام کی بوگی نمبر بارہ میں سیٹ 62 63 اور 64 کے قریب لگنے والی آگ نے تباہی مچانا شروع کی تو گاڑی میں موجود مصافر ناصر کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا آگ بجھانے کی کوشش کی مگر بے سو مصافر ناصر نے ایک دم ایمرجنسی بریک کھینچی اور جان بچانے کے لیے ٹرین سے کود گئے جب تمام نے دیکھتے کہ آگ لگ گئی تو اس میں پھر چار پانچ جذبات میں آ کر انہوں نے چلتی گاڑی میں چھلنگ لگا دی کھڑکی سے تو اس میں اور اس کے بعد پہ میرے ذہن میں پہلی بات یہی ہے کہ پہلے جا کے جو ہے زنجیر کو کھینچوں تاکہ گاڑی ہی رکے میں نے جا کے زنجیر کو کھینچا ہے اب گاڑی رکنے میں ایک دو منٹ تیر منٹ تو لگتے ہیں جب تک گاڑی رکی تب تک آگ نے جو ہے پوری بھوگی کو اپنی لپیڈ میں لے لیا تھا پوری بھوگی جو ہے وہ دھویں سے اور آگ سے جو ہے نا بلکل ہی بھر گئی تھی اب اس رکنے کے بعد پہ جن ساتھیوں کو میں نے جیسے آواز سنیے ہم نے کوشش کی کہ ہم چین کھیچنے کی طرف جائیں لیکن اس سے پہلے ہمارا دم مانا پورا ہو جگا تھا اتنی جلدی ہمیں جو نا کاربن ڈاکسن پر پہنچ گئی دیکھ کوشش ہوگا کہ چین کس نے کھیچ لی وہ بھائی نے کھیچ لی تھی تو میں نے پھر کھرکی کھول کے پھر اس سے پودھنا چاہ لیں کہ اس وقت بہت تھی ٹرین کی زنجیر کھینچنے کے بعد بھی آگ لگی ٹرین دو کلومیٹر تک چلتی رہی اور رکھتے رکھتے تحتر مسافر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے لیاقت پورٹ ٹرین حادثے کے اہلی شاہدین ریلوے انتظامیہ پر پھٹ پڑے کہتے ہیں حادثہ شورٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا جبکہ ریلوے حکام اسے سلنڈر دھماکہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں حادثے کا شکار تیز گام ملتان ریلوے سٹیشن پہنچی تو اینی شاہدین ریلوے انتظامیہ پر پھٹ پڑے کہتے ہیں شورٹ سرکٹ کے باعث ٹرین میں دھواں بھر گیا دیکھتے ہی دیکھتے کئی بھوگیوں میں آگ پھیل گئی کئیوں نے جا کے انہیں بتایا لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی پھر آستے آستے جب ٹرین اور تیز ہوئی تو اس میں اور زیادہ بدبو آنے لگی اور سرکٹ میں آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد جب دھواں بہت زیادہ آیا تو لوگ پورا گاڑی میں وہاں پہ جو اسی دبے میں جو لوگ گش ہو کے گرنے لگے مسافروں کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے شاہد سرکٹ کے باعث دھواں پھیلنے کی برو وقت اطلاع دی لیکن ریل کا عملہ ٹس سے مس نہ ہوا اب ریلوے انتظامیہ کی بے حصی ہے کہ وہ اسے سلنڈر دھما کا قرار دے رہی ہے شاہد سرکٹ سے یہ آگ پھیلی ہے تقریباً وہاں اسی جو اس دبے کا مسافر تھا اس نے بات کی یہ تقریباً ہم نے شکایت بھی کی لیکن اس پر کسی نے توا جا نہیں دی پینتیس کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے چھلانگ لگئیں وہ سارے کے سارے مر گئے اور اسی دبے کے اندر نبے کے قریب جو نہ مسافر تھے اس کے ساتھ یہ انتظامیہ کی ناہلی ہے این شاہدین کی جانب سے ملتان ریلوے سٹیشن پر وزیر ریلوے شیخ رشید کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی ریلوے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مسافروں سے سلنڈر قبضے میں لے لیے کیمرمین آمیر شاہ کے ساتھ جنید انور ملتان سانہا لیاقت پور تہتر افراد جانبھک چالیس افراد زخمی ہو گئے ٹرین ڈرائیور کا کہنا ہے کہ جیسے ہی آگ کا پتا چلا تو ٹرین کو روک دیا کیا ہوا کی وجہ سے آگ زیادہ پھیلی ٹرین ڈرائیور نے وزیر کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں چلا چین پول ہوئی تو ہم نے گاڑی روکی گاڑی روکی تو پیچھے دھوان تھا گاڑی جیسے دیکھی ہم نے گاڑی کی کوچے جل رہی تھی پوراں گاڑی سیکوئر کی اور دیگر کوچے جلنے سے بچایا ہم نے پوری طور پر اور اپنے آقامے بالا کو انفارمیشن دی گاڑی رکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے گاڑی رکنے میں گاڑی سڈنلی رک گئی تھی ہوا کے پریشر ہوتا ہے گاڑی سپیٹ میں اس وجہ سے آگ کی زیادہ 10 سے 15 منٹ لگتا ہے گاڑی رکنے کے لیے تو آپ کی کہتے ہیں اتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہم لیاقت پور گاڑی نوب لائن سے پاس ہوئے تھے جس کی وجہ سے ایسی کوئی بات ہوتی تو بلکل ہم دیکھتے ہوئے جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف چینرل کمر جاوید باچوا کے حکم پر آرمی کے جوانوں کا کوئک ریسپونس ائر ایزولنس کے ذریعے زکنیوں کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا وزیر علا اور وزیر ریلوے نے آرمی کی بروقت امدادی کارروائی کو صلاحہ شہریوں نے بھی آرمی چیف کے جوانوں کا شکریہ ادا کیا اسپتال دور ہونے کی وجہ سے زمینی راستوں سے مریضوں کو فوری اسپتال پہنچانا مشکل ہوا تو پاک فوج مدد کے لئے پہنچ گئی پاک آرمی کے کوئک ریسپونس سے ریسکیو اپریشن جلد مکمل ہوا ائر ایمبولنس کے ذریعے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا وزیر ریلوے شیگرشید نے زخمیوں کو فوری تبی امداد فراہم کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ آدھا کیا ہم آرمی کے مشکور ہیں لیاقت پور سے ہم آرمی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑی کوئک سروس دی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے ائر ایمبولنس کے ذریعے زخمیوں کو بروقت تبی امداد میں اثر ہوئی سندھ کی ہواوں میں لہرائے جب سبزا جھومیں جب پنجاب میں پتہ پتہ تو ہو حوصلہ بلن بلوچستان کی اونچائیوں جیسا گنجے جب خوشحالی کے پی کے کی فضاؤں میں تو دیگواہی گلگت بلدستان کی بادیوں نے کہ یہ جو راہ ہم نے چنی ہے ترقی کی خوشحالی کی پاکستان میں ہریالی کی یہی ہے پچاس سالہ داستان اینگرو ورٹلائزز پانچ سو روپے ہوئی جی پانچ سو روپے تین سو رکھنے ہے تو رکھ پیسے تمہیں بچہ ہی لیتی ہو باجی گھر کہاں تک پہنچا گھر کی چھوڑ تو پیسے بتا باجی دو ہزار پرانے ریٹ پر ہلوں گی پندرہ سو دے ہیں سے پیسے تمہیں بچہ ہی لیتی ہو شکر ہے قرآن کی دھر سے جان چھتے گی کل انشاءاللہ اپنی شکل انٹر بھی پڑھ دیا گا اچھا پس اب رستے میں سریعہ کا آرڈر کرنا ہے میں بھی چلتی ہوں سال پیسے تمہیں بچہ ہی لیتی ہو بھائی آپ ہمیں کوئی اچھا اور سستا سریعہ دکھائے پیسے تمہیں بچہ ہی لیتی ہو اپنا گھر بنا رہے نا تو اس کے لیے ساری وربچت بھی کی ہو یہ جان چھتے گا ایجی ریلوے پولیس واحد زیاہ کی ہدایت پر ٹرین حادثے کا مقدمہ درش کر لیا گیا ایف آئی آئی کے مطابق تبلیغی جماعت کے کارکن بوگی نمبر بارہ میں سفر کر رہے تھے تبلیغی مساتروں کے پاس لنڈر تھا جو دھماکے سے پھٹا موزائی کا ایسا کیا نہیں ہے جبکہ ریلوے پولیس کی جانت سے ایجی ریلوے پولیس خانپور میں درج کی گئی جس کے مطابق تبلیغی جماعت کے کارکن بوگی نمبر بارہ میں سفر کر رہے تھے ان کے پاس سلنڈر تھا جو دھماکے سے پھٹ گیا ایف آئی آئر میں ریلوے پولیس ایکٹ کے تحت دفعہ ایک سو چھبیس اور دفعہ چار سو تائیس چار سو چھتیس لگائی گئی ہے تقریب کاری مالی نقصان اور آگ لگا کر تباہ کرنے کی دفاع شامل ہیں اینی شاہدین اور ٹرین گارڈ سے مزید پوچھ گت جاری ہے ابتدائی ٹیکنیکل ریپورٹ آنے کے بعد مزید کاروائی کی جائے گی وزیر اعلیٰ کی ذریعہ صدارت ڈیپیٹی کمیشور آفیس رہیم یارکان نے ہنگامی اجلاس کمیشور بحاول پرکی رہیم یارکان ٹرین حادث ہے بارے بریتنگ ابتدائی تحقیقات گیس لنڈر چلہ بتائی جاتی ہیں ریسکیو آپریشن میں ایک سو چوالیس ایمبولنس اور آٹھ فائر برگیڈ گاڑیوں نے حصہ لیا ناقابل شناک سلاشوں کو ڈی این اے ٹیش کے بعد برسہ کے سپورٹ کیا جائے گا وزیر اعلیٰ کی انتظامیہ کو زخمیوں کی مکمل دیکھ بھال کرنے کی ہدایے چاری کی گئی سانہہ لیاقت پورٹ کے نو زخمیوں کو برنڈ یونٹ اور نشتر اسپتال ملتان منتقل کیا گیا وزیر اعلیٰ شیخ رشید احمد نے زخمیوں کی آیادت کی لیاقت پور میں ٹرین کے علمناک حادثے کے بعد نشتر اسپتال میں اضافی بیڈز کا اتمام کیا گیا برنڈ یونٹ میں بھی تیس اضافی بیڈز لگائے گئے کمیشنر ملتان افتخار سہو اور ڈپٹی کمیشنر آمر خٹک نے انتظامات کا جائزہ لیا نشتر اسپتال کے برنڈ یونٹ میں نو زخمیوں کو منتقل کیا گیا تین ہیڈ انجری کے باعث کہنا تھا کہ زخمیوں کا تعلق اندرونے سندھ سے ہے ان کے لوائکین کی ریش کا بندوبست محکمہ سوشل ویلفیر کرے گا لوائکین کے بھی یہاں قیام وطام کا ان کی ریش کا ان کے لکافٹر کرنے کا سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ نے انتظامات کیا ہوا ہے تاکہ ان کو بھی لکافٹر کیا جائے اور ان مریضوں کو یہاں پر بہترین طبی سہولیات دی جا رہی ہیں سانیل ایکت پور کے نو میں سے چار زخمی برنڈ یونٹ میں زیر علاج ہیں جبکہ دو زخمیوں کو سیٹی سکین کے لیے نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا تین زخمی کو ہیڈ انجری کے باعث نشتر اسپتال کے سرچیکل وارڈ منتقل کیا گیا عبد الرحمان محمد زہد اختر رزوان مختیار کاشف لیاقت اور شہزاد کی حالت تشویشناک ہے نو میں سے تین مریضوں کو ٹراما سینٹر نشتر اسپتال شفٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کو ہیڈ انجری تھی اب ان کی ٹریٹمنٹ وہاں چل دیا ہے اس طرح سے ٹوٹل نو میں سے چھ مریض برنڈ یونٹ میں اور تین ٹراما سینٹر نشتر اسپتال میں وزیر ریلوے شیخ رشید نے نشتر برنڈ یونٹ میں زخمیوں کی عیادت کی اور بہترین سولیات فرام کرنے کی بھی ہدایت کر دی پرائم نسٹر صاحب نے خاص طور پر ہدایت کی اور آرمی چیف نے خاص طور پر مجھے جہاز دیا اور پیشنٹ کو شفٹ کیا ہم سب کے مشکور ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی حالت تا حال تشویشناک ہے انہیں علاج کی بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں کیمرمن مجہد سلطان کے ساتھ بلال نیازی ملتان کمیشنر ڈی جی خان مدسر ریاض ملکہ ٹیچنگ اسپتال کا دورہ برن یونٹر سپیشل ایرز وارڈ انسپیکشن کنٹرول سسٹم کا جان سالیا انسیکٹ کلر لائٹس مزید بڑھانے اور کلاس رومز میں سکرین لگانے کے حکامات بھی جا رہی ہیں کمیشنر ڈی جی خان مدسر ریاض ملک نے ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا جنوبی پنجاب کے واحد ایڈ سینٹر کا معاینہ بھی کیا اس موقع پر ایڈ سینٹر میں مریضوں کو دی گئی سہولیات اور عدویات کا جائزہ لیا کمیشنر نے ایمرجنسی بلوک ٹراما سینٹر سمیت نئے بلوک کے مختلف وارڈس کو بھی چیکنگ کی انفیکشن کنٹرول سسٹم کے مختلف وارڈس میں صفائی سترائی کے انتظامات کے بارے میں دریافت کیا کمیشنر مدسر ریاض ملک نے شاہد حسین مفسی کو کہا کہ ٹیچنگ ہسپتال میں کلاس رومز میں بڑی سکرینیں نصف کی جائیں انہوں نے مریضوں کی شکایات کو فوری حل کروانے کے احتمال بھی دی چنی گوٹ کے قریب علمناک ٹرین حادثہ تیز گام کی تین بوگیاں چل گئیں تیہتر افراج رہی جبکہ چالیس زخمی ہو گئے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے زخمیوں کی آیادت کی وزیر علیہ پنجاب نے رہیم جار کھان نے بنویلٹ بنانے اور شیخ شید احمد نے جان بحق اور زخمیوں کے لیے امداد کا اعلان کیا تیہتر افراج شہید جبکہ چالیس زخمی ہو گئے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے شیخ زید ہسپتال میں زخمیوں کی آیادت کی اس موقع پر وزیر سیر ڈاکٹر یاسمین راشد صبائی پارلیمانی سیکرٹری چودری محمد شفیق ممران صبائی اسمبلی چودری آسف مجید اور آمیر نواز شانڈیا بھی ان کے ہمراہ تھے ایمیز ڈاکٹر غلام ربانی نے بریفنگ ہی وزیر علیہ پنجاب نے دیس کی اپریشن پر پاک فوج کا شکریہ دا کیا اس موقع پر انہیں رحمیار خان نے برن یونٹ بنانے کا اعلان بھی کر دیا اب جو ہماری حکومت ہے اسی حکومت میں ہم نے شیخ زید ٹو کا اعلان بھی کیا اس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا انشاءاللہ شیخ زید ٹو بھی شروع کریں گے آپ کا برن یونٹ بھی ہوگا اور آپ کسی ٹسکین بھی آ جائے گی وزیر علیہ شیخ رشید احمد نے بھی زخمیوں کے عادت کی ان کا کہنا تھا کہ حادثے میں نوے فیصل متاثر افراد پر تعلق تبلیگی جماعت سے ہے حادثہ ناشتہ بناتے ہوئے گیس سلنڈر پھٹنے سے ہوا شیخ رشید نے جانبھاک ہونے والوں کے لوہہی کین کے لیے پندرہ پندرہ اوٹ زخمیوں کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے کا اعلان کیا کوچز جب کول ڈانگ ہوئی اور آگ بوجھ گئی وہاں سے نکلی اس طرح تمام لوگوں کے لیے پندرہ لاکھ روپے جو لوگ جانبھاک ہوں ہیں ان کے لیے اور پانچ لاکھ روپے زخمیوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے ٹرین حاصل میں چالیس افراد زخمی ہوئے بائیس کو شیخ زیادہ سپتال رحیم یار خان نو زخمی کو بہاول پور ویکٹوریا ہسپتال اور نو کو ملتان منتقل کیا گیا ہے جانبھاک افراد میں پندرہ افراد کی شنافت ہو گئی دیگر افراد کی شنافت کے لیے ڈی اے نے کیا جائے گا کیمرمن گلام مصطفی کے ساتھ آسم صدیق روحی رہیم یار خان سنی گوٹ کے قریب ٹرین میں آگ لگنے سے زخمی ہونے والے نو مریضوں کو بہاول ویکٹوریا ہسپتال منتقل کیا گیا جن میں سے دو کو آٹھو جبکہ پانچ زخمیوں کو سرجکل لابوارٹ میں منتقل کیا گیا گرینڈ ہلائنس کے حادثے کی وجہ سے احتجاج منصوب کر دیا ٹرین حادثے میں زخمی ہونے والوں میں سے نو افراد کو ویکٹوریا ہسپتال منتقل کیا گیا جن میں سے دو خواتین بھی شامل ہیں ایم ایس ویکٹوریا ہسپتال کا کہنا ہے کہ زخمیوں کے علاج کے لیے تمام تر وسائل بروئکار لائے جا رہے ہیں وقت تک ہمارے پاس ٹوٹل نو پیشنٹ آئے ہیں چھ ہمارے پاس سٹیبل ہو گئے ہیں جن کو ہم نے سرجکل ون میں ہم نے شیفٹ کر دیا تین ابھی فیلال امرجنسی میں ہیں لیکن وہ بھی سٹیبل ہیں ہم نے تمام اپنے سرجکل کے پروفیسر ہم کو الیٹ کر رکھا ہوا ہے ہم نے سرجکل ون میں پوری دو بے خالی کروا لی ہیں اس کے علاقے امرجنسی میں بھی بیڈز ہم نے ایکسٹرہ لگوا دیا ہیں میڈسن ہمارے پاس وافر مقدار میں ہیں مریضوں میں سے دو کی حالت تشویش ناک بتائی گئی ہے حادثے کی وجہ سے گرینڈ ہیتھ الائنس کے ڈاکٹرز نے اپنا احتجاج مواخر کر کے امرجنسی میں زخمیوں کے علاج کے لیے پہنچ گئے صدر پی ایم اے ڈاکٹر منی صدیقی اور صدر وائی ڈی اے ڈاکٹر سجاد دستی نے بھی ایم ایس کے ہمراہ امرجنسی کا طورہ کیا پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر جعبیت اقبال سمیت سرچکل اور اورتوپیڈک کے سربراہ بھی شعبہ امرجنسی پہنچے اور زخمیوں کے علاج کا جہزہ لیا چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ قائد اعظم میڈیکل کالج بھاولپور طاہر محمود آوان نے بھی اسپتال کا دورہ کیا کیمرامین فراز حمید کے ساتھ اثر لاشاری بھاولپور ریل گھاڑیوں کی بوگیوں میں کیا سیفٹی ہوتی ہے بتا رہے ہیں محسن الملک اس ریپورٹ میں ٹرین کے اندر ہم سیفٹی میرس کی اگر بات کریں تو میں ایک بوگی کی اندر ہوں اگزمپل کے طور پر جو اس ڈبل گلاس سے اس گلاس کو میں دکھاؤں تو یہ بند ہے چاروں طرف سے بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس بوگی کے اندر اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو اس میں بھاگنے یا بچنے کی جگہ کہاں سے ہے دنیا بھر میں کوئی بھی امارت یا جگہ بنائے جاتی ہے تو انسانی جانوں کے لیے سیفٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے لیکن پاکستان ریلوے کا اللہ ہی حافظ ہے ایک ایکزکڈور اس طرف ہے میرے پیچھے اور ایک ہی ایکزکڈور اس طرف ہے لیکن وہ اس کے اندر بھی اگر میں دکھاؤں تو اس تک پہنچنا ناممکن سی بات ہے اس قصہ مقتصر کہ اس کو کھولنا یہ پیک رہتی ہے اس طریقے سے اس کو پہلے کھولا جائے اور پھر آگے جانا پڑتا ہے یہاں پہ کوئی یہ دوسرا دروازہ ہے اس کا جو غالباً ابھی کھولا تھا اور اس کو بھی یہاں سے کھولنا پڑتا ہے ریلوے میں سیفٹی الات تو دور کی بات کسی بھی امرجنسی کی صورت میں باہر نکلنے کے لیے امرجنسی اخراج تک نہیں اس طریقے کی چیزیں جب ہوں گی ریلوے کے اندر تو سوال پیدا ہوگا کہ کیا ایسے حالات میں ٹریول کرنے کے لیے لوگوں کو آپ سیفٹی دے رہے ہیں یا ان کو آپ کسی خدا نہ خواستہ مرنے کے سفر پر بھیج رہے ہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ریل گاڑی میں بزنس اے سی سلیپر سمیت ایکانمی میں بھی ہنگامی صورتحال میں نکلنے کے لیے راستہ بنانے پر ریلوے پاکستان نے آج تک سوچا ہی نہیں اور آئندہ بھی اس پر کوئی غور و فکر نہیں شاید ایک اور ثانیے کا انتظار ہے کیامرامین قرار حیدر کے ساتھ محسن المولد ملتان پاکستان ریلوے میں حادثات معمول بن کے جولائی دوہزار اٹھارہ سے جولائی دوہزار انیس تک اسی حادثات رونما ہوئے جبکہ جون سب سے بھاری رہا ٹرین کبھی محفوظ سفر کی زامن ہوا کرتی تھی ریلوے انتظام میں کی عدم دوہجی نے اس سفر کو بھی غیر محفوظ بنا دیا ہے جولائی دوہزار اٹھارہ سے جولائی دوہزار انیس تک اسی حادثات پیش آ چکے ہیں روان سال جون میں بیس حادثات پیش آئے پانچ جون کو فیضہ آباز سٹیشن کے قریب شاہ حسین ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں پانچ جون کو ہنچ حال ایکسپریس کی پانچ بوگیاں کند کورٹ کے قریب ڈی ریل ہوئیں بیس جون کو ہیدر آباز سٹیشن کے قریب جنہ ایکسپریس مالبردار گاڑی سے ٹکرائی حادث میں ٹرین ڈرائیور اور اسسسنٹ ٹرین ڈرائیور جان بھک ہوئے اٹھارہ جون کو ہڑا پاس سٹیشن کے قریب جنہ ایکسپریس ٹرین کی ڈائننگ کار کو آگ لگ گئی بائیس جون کو لہور ایلوی سٹیشن کے یارڈ میں کراچی جانے والی تیز گام کی پوگیاں پٹری سے اتر گئیں گیارہ جولائی کو سادق آباز کے قریب راول پنڈی سے کوئٹہ جانے والی ٹرین اور مالکاری میں تصادم ہوا حادثے میں گیارہ افراد جان بھک ہوئے پچیس ازائز زخمی ہوئے جہانیہ میں ایڈز پھیلنے کا انکشاف ہوا ہے ایچ آئی ویڈ میں مبتلا ہو کر دو نوجوان جا بہا کہ ایک نوجوان کو سیور ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا متعدد شہریوں میں ایڈز کی نشان دہی محکمہ صحت کے ذمہ دار بات کرنے سے گریزہ ہیں اموات کے بعد محکمہ صحت متحر لیکھو کیا ہانیہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں گزشتہ دنوں کی گئی سکریننگ میں شہریوں کی بڑی تعداد کا ایڈز میں مبتلا ہونے کا انکشاف ہوا جس پر محکمہ صحت نے ان رپورٹس کو منظر عام پر نہ آنے دیا گزشتہ دنوں تین مرلہ سکیم اور چک نمبر ایک سو پندرہ دس آر کے رہائشی دو افراد جو ایڈز میں مبتلا تھے جانبہ حق ہو گئے چک نمبر ایک سو تیرہ دس آر کے رہائشی محمد علی کو سیول ہسپتال ملتان منتقل کیا گیا حالیہ ہونے والی امباد کے بعد محکمہ صحت متحرک ہوا اور سکریننگ کا آغاز کر دیا گیا بنیادی مرکزی صحت کے انچارج ڈاکٹر واصف کہتے ہیں کہ بنیادی ریزرٹ لے کر نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کو بھیجوائے جائیں گے اور اس کے بعد ہی مکمل نشاندہی ہو سکے گی وقت تک تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سید ٹیپو نے کہا کہ ایڈز کی وجہ سے دو افراد جانبہک ہوئے اور ایک کو ریفر کیا گیا انہوں نے ایڈز میں مبتلا مریضوں کے احباب کے ٹیسٹ کرانے پر زور دیا مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے لگائے گئے سکریننگ کیمپ سے وہ مطمئن ہیں اور سکریننگ کرا رہے ہیں شہریوں کا بڑی تعداد میں ایڈز میں مبتلا ہونا لمحہ فکریہ ہے جس کے صدباب کے لیے فوری اقتامات کی اشد ضرورت ہے ماجد اسلم جہانیہ دی جی خان میں دی جی خان کے پی اینڈ کیو بلوگ کے درمیانی روڈ پر پاگل کتے نے تین گھنٹے میں تین افراد کو کٹ لیا آوارہ کتوں کی بہتات پر اہلی علاقہ نے میونسپل کارپوریشن کے خلاف احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ میونسپل کارپوریشن کے عملے کو شکایات کی لیکن پاگل کتہ نہ پکڑا گیا پاگل کتے نے ایک بزرگ ایک نوجوان اور ایک بچے کو کٹا جس پر شہریوں نے ڈنڈے مار کر اسے ادھ موہ کر دیا لیکن خوف کی وجہ سے پکڑا نہیں لوگوں نے میونسپل کارپوریشن کے عملے سے پاگل کتے کو پکڑنے کا مطالبہ کیا ہے بیورو چیف زشان صفدر روحی ڈی جی خان آگے بڑھتے بھی آپ کو بتائیں کہ میہ والی کی تحصیل پپلا کے شہریوں کے درینہ مطالبات تکمیل کے قریب پہنچ گئے سابق صوبائی وزیر سردار محمد سبتین خان کہتے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں ترکیاتی منصوبوں پر کام شروع ہو جائے گا میہ والی کی تحصیل پپلا کے شہریوں کے درینہ مطالبات پورے ہونے کے قریب پہنچ گئے سابق صوبائی وزیر سردار محمد سبتین خان کہتے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں ترکیاتی منصوبوں پر کام شروع ہو جائے گا انہوں نے روحی کو بتایا کہ چند مجبوریوں کے باعث ہلکے سے دور رہا گیر حاضری کا وقت ترکیاتی منصوبوں کی صورت میں پورا کیا جائے گا سابق صوبائی وزیر سرطار محمد سبتین نے بتایا کہ پپلا ہرنولی روڈ پپلا کندیا روڈ اور پپلا کلور کورٹ روڈ کا تعمیراتی کام جلد شروع ہونے والا ہے ہرنولی شہر کے لیے گلز اور بوائز کالج منظور ہو چکے ہیں ان کا پیپر ورک بھی مکمل ہو چکا ہے اگلے تین ماہ میں تعمیراتی کام کا استطاع کر دیا جائے گا پپلا ٹو ٹو کندیا وایا سائفن بریج یہ بھی ٹاپ پرارٹی پہ اور انشاءاللہ ان کا کام شروع کراتے ہیں اور یہ بالکل ریپیرنگ ہوگی اور آپ کو پپلا ایک بہت خوبصورت اور موڈل تحصیل نظر آئے گی انشاءاللہ تین چار مہینے کے اندر لمبی بات نہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹی ایچ کیو ہسپتال پپلا میں ٹراما سینٹر کا دو تین روز میں استطاع کر دیا جائے گا کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اکتر مجاز میاں والی سانحہ لیاقتپور حادثے کا شکار ٹرین تیوز کام ایکسپریس مسافروں کو لے کر لاہور پہنس بھی ٹرین میں آتی جدی کے باعث چہتر افراد مزید تفصیلات جانتے ہیں عابد چوہدری سے عابد بتائیے گا رحیم یار خان کا علاقہ ہے جہاں پر لیاقتپور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا ٹرین میں آتی سفکی کے باعث ستر سے زائد افراد جو ہیں وہ جن کی کبازی آر گئے متبدی تو افراد جلسنے باعث دخمی ہوئے جن کو طبیعی امداد کے لیے استعمال مندکل کر دے گا لیکن ایسے بھی افراد موجود ہیں جن میں بچ گئے اور اس وقت پر ٹرین ان تمام مسافروں پر لے کر لہور پہنچ گیا اس کے بعد جو پنڈی کا سفر شروع ہو گیا الپتہ اس وقت مسافر موجود ہیں ان کے سامنے واقعہ بیش آیا ہے ان سے جانتے ہیں کہ موقع پر کیا جو ہے وہ مناظر ہونا دے سر اس وقت تو میں نماز پڑھے کے مطلب کہ ہم لوگ فارق ہوئے تھے اور بیس منٹ بعد تقریباً یہ واقعہ بیس منٹ تک تو باتشیت کر رہے تھے اب پھر لیٹے ہوئے مجھے پانچ میں دعا تھا تو حلچل یہ ہوئی کہ آگ لگ گئی آگ لگ گئی کیونکہ پھر ہم تے گیارہ نمبر بوگی میں گیارہ نمبر تھا ایسی والا ایسی والے میں دھوا آیا تو مطلب کہ حفظ کی وجہ سے سارے مطلب مسافروں کو آز مطلب سانس گھڑنے لگا آگ کیسے لگی اس کا پتہ لگا اگر سلنڈر ہٹا ہے کوئی دماغ کا ہوا تو اس کی آز آگ آگ کا یہ ہی تھا کہ مطلب کہ ایک ساتھی بتا رہا تھا اس سے پہلے بھی کہ مطلب کہ شارٹ سرکٹ مطلب ان لوگوں نے کوئی ٹیٹی سے بھی شکایت کی تھی کہ مطلب ایدھر کوئی شارٹ سرکٹ ہے کوئی مسئلہ ہے پر وہ کوئی دیکھا نہیں دماغ کی آواز آپ کو سنائی تھی دماغ کی آواز نہیں تھی دماغ کی آواز ہمیں جب سنائی کہ ہم نے سمان اتار لیا ہے آگ بہت تیز بڑک چکی تھی اور جس میں وہاں پر مطلب جو ریسکیو ٹیم تقریباً گھنٹا یا پونہ گھنٹا ان کو لگ گیا ہے اور وہاں پر وہاں کا ایک مقامی بتا رہا تھا مجھے بولایا یہاں کا ایسے چو نہیں آیا پر یہاں کا ڈی پیو پہنچ گیا ڈی پیو پتہ نہیں کیونکہ وہ مجھے ریسکیو بڑک لے کر گیا تھا بزار میں ایک مطلب کہ کچھ چیزے دلانے کے لیے تو وہ مجھے بتا رہا ایسے چو نہیں پوچھا اور ڈی پیو پہنچ گیا ہے پلکل آہو سسکیوں کے تمام مناظر انہوں نے دیکھے جن کا کہنا تھا کہ سلنڈر دماغی کو ایسی آواز سنائی نہیں دی البتہ جو موقع پر موجود مسافر تھے ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ آتی سدکی کا واقعہ شارٹ سرکٹ کا باعث ہے پیش ہے لیکن دوسری جانب اگر بات کی جائے تو وزارت ریلوے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آتی سدکی کا واقعہ سنڈر پھٹنے کے باعث پیش ہے دوسری جانب وزیر ازم پاکستان کی جانب سے تحقیقہ سیٹی میں بنا دی گئی ہے جو کہ اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ آتی سدکی کا واقعہ پیش کی کیسے پیش ہے لیکن سانے لیاکتبور جو آتی سدکی کا اشکارٹ ہونڈر ٹرین جو ہے اس وقت سے لہار پہنچے لہار سے اب یہ راول بندی کا سفر شروع کر رہی ہے جی جی ٹھیک ہے اب یہ چوتری ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ دوسری جانب پاکستان رائٹر ونگ کی جانب سے سالانہ سیرت نبی کانفرنس کا انکاد موٹرن پبلک گرلز ہائی سکول میں کیا گیا یہ ریپورٹ تیکھئے نیامہ دے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنا کے پھول اللہ ہی اللہ پاکستان رائٹرز ونگ کے زیرے احتمام سالانہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انکاد موٹرن پبلک گرلز ہائی سکول امیر آباد میں کیا گیا کانفرنس میں ننے طلبہ طالبات کی قصیر زاداد نے شرکت کی کانفرنس کا آغاز دلاوت قرآن پاک حمد اور ناچ شریف سے کیا گیا کم جانے جنا تم ہو میرا دین و ایمہ تم ہو کانفرنس میں کم عمر طلبہ کے مابین ناتخوانی کے مقابلے کرائے گئے جائریکٹر انفارمیشن سجاد جہانیہ نے تقریب میں شرکت کی کانفرنس میں مقررین کی جانب سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی گئی اور طلبہ کے لئے زادی شیرز بھی پیش کی گئی جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے ننے طلبہ نے آقا دو جہان کی بارگاہ میں گلہائی عقیدت پیش کر کے کانفرنس کو چار چاند لگا دیئے کیمرمین رانہ بلال کے ساتھ سہیرہ تارک ملدان پاکستان انسٹیٹوٹ آف انجننگ اینڈ ٹکنالوجی میں فائنل ائر کے طلبہ کے پروڈجیکٹس کی دمائش کی گئی تین تیس مختلف اور دلچسٹ موڈلز ریکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے سہیرہ تارک کی رپورٹ دیکھیں پاکستان انسٹیٹوٹ آف انجنئرنگ اینڈ ٹکنالوجی کے زیرہ تمام انجنئرنگ مکمل کرنے والے طلبہ کے پروڈجیکٹس کی نمائش کی گئی طلبہ نے تین تیس مختلف اور دلچسٹ موڈلز پیش کر کے سب کو حیران کر دیا ڈائریکٹر آف پائٹ نسار احمد شکور این ایف سی کے ڈاکٹر تاہر امران پروفیسر شازیہ مختلف یونیورسٹیز اور کالوجیز کے طلبہ نے بھی شرکت کی طلبہ نے بیٹری سے چلنے والی ای بائک میٹرو سٹریشن پر لگائی گئی لائٹس کی حفاظت چھوٹے سائز کی مشین سے بجلی پیدا کرنے ٹوین ہاتھ ساتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید مشینوں کو موڈلز کی صورت میں پیش کیا پروڈیکٹس بنانے کا مقصد کم خرچ میں بہترین آئیڈیاز پیش کرنا تھا الیکٹرک بائک ہم نے بنائی ہے اس کے اندر ہم نے انجن کو ریپلیس کی ہے ویڈ بیٹریز کے ساتھ اور ہم بیل ڈی سی موٹر یوز کی ہے اور ان دونوں درمیان ایک میڈیم یوز ہوتا ہے وہ ہے کنٹرولر یوز ہوتا ہے جو کہ ہم نے جو سپیڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے اس پروٹوٹائپ کی افیجنسی اس میں ورکنگ کیا ہے کہ صرف آگے جیسے 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 اس کے ذریعے دوسرے اداروں میں زیرت علیم طلبہ کو بھی جدیر ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا گیا کیمرامین رانہ بلال کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان اس کے ساتھ ہی نیوز ٹولٹس سے فیل رکھتا ہے آپ روحی کی لائیو نشریات یوٹیوب ڈاٹ کوم سلیش روحی ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے روحی ٹی